امید کرتے ہیں آپ سب خیریا سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دوائے کہ ہمیشہ خوش رہنے سے اور مسکرات رہے میں نامیر احمان انوائر اور میں ہوں محمد اور میں زفری قبار اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں 2013 میں مومبا انڈریز نے دو کروڑ خرچ کیا تھے اس پلیئر پر لیکن وہ پورے سیزن میں ساٹھ رنز بھی نہیں بنا پائے چلو یہ تو معمولی سی رکم تھی ان پلیئرز کا کیا جس پر ٹیم اپنا 30-40% بجٹ اڑا دیتی ہے جہاں 2008 میں ساڑھے 9 کروڑ میں سب سے ایکسپنسیو پلیئر بھکا تھا وہیں 2024 میں یہ آکڑا 25 کروڑ کے اسپاس ہے بہن کیا سب چل پاتے ہیں تو آج بات کریں گے 10 ایسے پلیئرز کی جو اپنا پرائیس ٹیک جسٹیفائے نہیں کر بایا چھا ویسے تو 2014 میگا اوکشن کے سب سے ایکسپنسیو پلیئر یوغرا سنگھ تھے لیکن یہ پلیئر بھی کچھ خاص سستے پڑے نہیں میں بات کر رہا ہوں دینش کارتک کی جن کو ساڑھے 12 کروڑ میں سائن کرنے کے بات ڈیسی سیلیکٹرز چین سے تو نہیں سوئے ہوں گے ڈیلی نے 12 کروڑ ایک ایسے پلیئر پر خرچ کیے جن کے پرانے ایپیل سیزن میں ایوریج نہ تو چالیس کی تھی اور نہ ہی سٹرائک ریٹ 140 سے اوپر 2013 ایپیل میں انہوں نے 510 عرن بنائی تھی دیکھیں یہ 19 میچز کھیلنے کے بات ہے مطلب 28 سے بھی کم کی ایوریج اس سے ایک سال پہلے تو اور بھی برے حال تھے جس میں کارتک 18 کی ایوریج سے کھیلے ہیں انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ 2014 ایک میگا اوکشن تھا تو ڈیلی کے پاس ایک ڈیپینڈیبل بیٹس میں کم وکیٹ کیپر کے بہت اوپشن تھے بردے چوز کارتک اس سال ڈی سی کی پرفارمنس سب سے بگار تھی پوائنٹس ٹیبل میں لاسٹ فنیش کرے گے ڈی سی نے اگلے سال کارتک کو ریٹین نہیں کیا اور کرتے بھی کیوں یہ ایکسپریمنٹ اتنا ایکسپنسیو جو پڑ گیا کیونکہ کارتک نے 2014 ایپین میں تیس کی سب پار ایبریج سے رن بنائے تھے بھائی بارہ کروڑ میں اتنی ایکسپیکٹیشن تو ہوتی ہی ہوگی جہاں کارتک کی فرم ایبریج تھی بہی ہمارا اگلا پلیئر تو کینسر کو بیٹ کر کے آیا تھا میں بات کر رہا ہوں یوگراز سنگ کی جنہیں ڈیلی نے سولہ کروڑ میں کھڑی جا تھا اور یہ اس سال کے سب سے ایکسپنسیو پلیئر بھی لیا حالانکہ 2015 کی شروعات تک یوگراز انڈین ٹیم میں ایک گوٹو پلیئر نہیں تھے بڑت 2014 کی بڑیا پرفارمنس کے کارن ڈیلی took a bet on this allrounder یوگراز نے 2014 میں 376 رن بنائے تھے 135 کی سٹریک ریٹ کے ساتھ جس میں 3 ہاف سینچوریز ایکٹی تھیری کا ہائی سکور بھی شامل تھا بولنگ میں بھی 8 رن کی ایکانومی کے ساتھ یوگراز نے RCB کے لئے پانچ وکیٹ چٹکائے تھے اوکشن میں یوگراز کے لئے ڈیلی نے RCB کو کافی ٹکر دی تھی لیکن خراب فارم کے چلتے ڈیلی نے ایک ہی سال میں یوگراز کو ریلیز کر دیا اس سال یوگراز نے 14 مائچز میں 248 رن ہی بنائے تھے اور وہ بھی 118 کی معمولی سی سٹریک ریٹ کے ساتھ بولنگ میں بھی یوگراز ڈیلی کے لئے کچھ خاص کر نہیں پائے کیونکہ 14 مائچز میں انہوں نے کل ملا کر صرف 9 اوور ڈالے تھے جس میں انہیں صرف ایک ہی سفلتہ ملی 2014 کے کمپیریزن میں ڈیلی نے سات پوئنٹ زیادہ سکور تو کیے لیکن پھر بھی وہ لاسٹ ہی تھے 2016 کے ورسٹ آئی پیل بھائے نے تو ہیڈلائنز ہی بنا دی تھی اور سب صرف ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے کیونکہ اپنے گلتیوں سے نہ سکھتے ہوئے ڈی سی نے لگاتار تیسری بار 2016 میں سب کو چوکا دیا تھا جب انہوں نے ساڑھے آٹھ کروڑ خرج کیے اور لیپٹ آم سپن بولر سب کو لگا کہ شاید ڈی سی کے پاس کوئی سپن بولر نہیں ہے بٹ انہوں نے آلریڈی امیت نشرا، امران تاہر اور شہباز ندیم کو خرید لیا تھا پھر لوگوں کو لگا شاید پاسٹ پرفارمنس اچھی ہوگی تو اگر دوہزار بارہ سے دوہزار پندرہ کے سیٹس دیکھو تو انہوں نے کل ملا کر چار سالوں میں ایک کس میچز میں بولنگ کر آئی ہے جن میں انہیں صرف تیرہ سفلتہ ہی ملی ہے یہ ایک سیزن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں چار سال پھر لگا کیا پتہ بیٹنگ بڑیا گھڑتے ہوں تو بتا چلا دو سال سے تو انہوں نے بیٹنگ ہی نہیں کری اور تب تک 2012 سے لے کے 2015 تک ان کا ایبریج سولہ سترک آئی تھا جب تک یہ گلتی ڈیلی کو بتا چلتی ٹرین پلیٹ فارم سے نکل چکی تھی نگی سکار ٹوٹل آف 57 رنس اور بولنگ میں بھی آرٹھ مچز میں انہوں نے پوری ایک وکیٹ لی بہا خوبصورت اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ 2016 کے انڈ میں ڈی سی نے انہیں ریلیز کر دیا تھا جہاں نگی ایک انکیٹ پلیئر تھے وہیں ہمارا نیکس پلیئر تو آئی پیل سے دو مہینے پہلے انڈین پچز پر آگ لگا کے گیا تھا میں بات کر رہا ہوں تایمل ملز کی جو 2017 کی شروعات میں ٹھیک IPL اوکشن سے 20 دن پہلے انہوں نے انڈیا کی ہائی سکوریگ پچیز پر انڈیا بیٹسمن کو کافی پریشان کیا ان 3 T20 ایم میچے ملز نے انڈیا کے اگین 7.8 کی اکانومی برقرار رکھی تھی اس سے پہلے بھی 2016 میں ملز نے 24 T20 میچے کھیلے ہیں جہاں انہوں نے 30 فکیٹس اور 7.2 کی اکانومی مینٹین کر کے رکھی تھی جس کی وجہ سے ان کو دیتھ سپیشلیسٹ بھی کہا جانے لگا بہت ایم پیل میں تو وہ بھی فوس ہو گئے رسی بھی بڑت ملز فور 12 کروڑے ان 2017 جہاں کافی انڈرگلمنگ پرپارنیز دکھاتے ہوئے ملز نے صرف پانچ فکیٹس لی پانچ مچز میں وہ بھی 8.5 کی اکانومی کے ساتھ تو سیفٹوسے وہ اتنا ایمپیکٹ کرنی پہت نہ ہی رسی بھی کے لیے اور نہ ہی ایم پیل کے لیے کیونکہ اس کے بعد وہ سیدھا 2022 میں کی ایم پیل کے لیے 2018 ایم پیل کی سب سے بڑی ڈسپوائنٹ میں اس پلیئر کے لیے سر ایم پیل کے لیے 2018 میگا اوکشن میں خوب مہنط گئی تھی اپنے میڈل آرڈر کو سٹیبلائز کرنے کے چکر میں ہیدرباد نے منیش پانڈے کے لیے گیارہ کروڑ دیئے مزی کی بار دیئے کہ اتنے میں تو کہل رہول آ جائے حالانکہ 2017 کا ایم پیل منیش کے لیے کافی فائدہ مند رہا تھا کیونکہ انہوں نے قریبا 400 رن بنائی تھے with an average of 49.5 and strike rate of 130 2017 میں سٹار پلیئر رہ چکے منیش 2018 میں SRH کے لیے کچھ خاص کر نہیں پائے انہوں نے 15 میچز کھیل کر صرف 284 رن بنائے وہ بھی 25 کی معمولی سی ایبریج کے ساتھ ابھی تک یہ SRH کے لیے 4 سیزن and 51 میچ کھیل چکے ہیں بٹ کسی بھی سیزن میں وہ اپنی پرائز جسٹیفائی کر نہیں پائے ہیں فنی ایناف انہوں نے 2008 سے لے کے 2014 تک سارے IPL کھیلے ہیں بٹ منیش نہ تو ایک کنسسٹنٹ پلیئر رہ پائے ہیں اور نہ ہی کسی ٹیم میں اپنے لیے جگہ بنا پائے ہیں اس لیے اتنے ایکسپیرینس ہونے کے بات بھی یہ IPL کی آٹ ٹیموں میں کھیل چکے ہیں last year DC میں شرونک پرفارمنس کے بات منیش 2014 IPL KKR کی طرف سے کھیلے ہیں اگلے پلیئر نے تو سیم ٹیم کو تین بار چونہ لگا ہے میں بات کر رہا ہوں جایدیف کنات کٹ کی جنہوں نے 2017 میں اپنی crazy performance کی وجہ سے 2018 کے mega auction میں راجستان رویلز نے جایدیف کو 11.5 کروڑ میں کھری دا تھا لیکن 2018 میں اپنی پورا performance کی وجہ سے جایدیف نے راجستان کو کافی نراش کرا اس سیزن 15 matches میں صرف 11 وگٹس لینے والے جایدیف راجستان کے لئے کافی مہنگے ثابت ہو بولنگ کی اگر ہم بات کریں تو 2018 میں انہوں نے 9.6 کی economy کے ساتھ بولنگ کری تھی as compared to 7 in 2017 اور اس خراب performance کے بعد راجستان نے obviously ان کو 2019 auction سے پہلے ریلیز کر دیا بہت سب کو چوکاتے ہوئے 2019 auction میں راجستان نے پھر ایک بار جایدیف کو کھریتا پرائس ساڑے آٹھ کروڑ مطلب یپل 2019 کے سب سے مہنگے جایدیف کو عرار نے ایک اور موکہ دیا جو ان کی سب سے بڑی بولتی کیونکہ پھر سکھ راجستان کی امیدوں پر کھڑے نہ اترتے ہوئے اس بار تو جایدیف کی پرفورمنس اور بھی گھراب تھا ڈیارہ میچز میں انہوں نے صرف دس وکیٹ لی وہ بھی at an average of 10.6 جوکہ ان کے ایپل کریر کی one of the worst years جس کی وجہ سے یہ 2019 کے انڈ میں راجستان سے بھی نکالے گئے اوویسی بات ہے اس کے بات راجستان نے 2020 ایپل میں ان کو نہیں خریدا ہوگا اینا اچھا چلو لیا ہے تو بیکار پرفورم تو نہیں کیا ہوگا انہوں نے تیری چاہے تیری چاہے چاہے 2020 میں راجستان نے پھر جایدیف کو خریدا ہو باٹ اس سال کا سب سے ورس ٹرانزیکشن وز ماکسویل ٹو پنجاب لوجیکلی یہ گلر ڈیسیجن تو نہیں تھا پنجاب کے پاس بیٹنگ کی بھرماار تھی کل راہول کرس کےل نکولیل سکورن ان کو ضرورت تھی تو بس ایک ہارڈ ہیٹنگ آل راؤنڈر کی جو کچھ میڈل آورز نکال دے ایک فینشر کا رول بھی پورا گرے اس کے لئے پنجاب نے کاریباً گیارہ کروڑ میں میکسویل کو خریدا 2020 سیزن میں انہوں نے کل ملا کر ایک سو آٹھ رن منایتے کو بھی اتن ایوریج آف 15 اور توار اس سیزن کا ان کا ہائیس سکور تھا 32 اپنی سکس ہٹنگ ابیلیٹی کے لئے پک ہوئے میکسویل نے پنجاب کے لئے ایک بھی چککانے مارا میکسویل کی پرفومنس اتنی خراب تھی کی سی ایس کے کے گینسٹ کھیلے کے گروپ سٹیج کے کے لئے میکسویل کو باہر بیٹھنا پڑا جہاں پنجاب نے ایک اسٹیبلیش پلیئر پر بیٹھ لی تھی وہیں 2021 میں رسی بی نے سب کو شاک کر دیا جب انہوں نے کائل جیمیسن کو پندرہ کروڑ میں خریدا 2021 سے پہلے جیمیسن نے کوئی بھی ڈومیسٹی ٹی ٹی میکسویل کی پیشلی میکسویل کی پیشلی کیوں گوی ترے پیشلی پیشلی جیمیسن جانے جاتے تھے اسٹس پیشلی اپنے ٹیسٹ کریئر کی شروعات میں انہوں نے چھتیس وکیٹ لی تھی اپنے پہلے چھے میکسویل میں بس یہ دیکھ کے رسی بی نے ایک ٹی 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 پلیر پر پندرہ کروڑ لگا دیئے نتیجہ جیمیسن 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 سیزن میں 9 وقیٹس ویسی جس کے باد ڈومیسن مشروعات یہی سیم کیا ڈومیسن سیزن میں جاہاں سچتے مرحل بہت 3 مرحل 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 انہوں نے بہت مرحل آئی کے پریم آکشن بہت سیزن مرحل کوئی جوافرا کو خرید لے اور یہ جانتے ہوئے بھی ایمائی نے جوافرا پر آٹھ کروڑ خرچ لیا جو کہ ان کو لگا ہوگا کہ ایک جینیس موو ہے جو فیوچر میں ان کو کافی ہیلپ کرے گا بات یہ ان پر ہی اُلٹا پڑ گیا تو دوزار بائیس میں تو ایمائی نے جوافرا کے بینہ نکال دیا اور دوزار تیئیس میں انہوں نے پانچ میچز کھیلے جس میں جوافرا نے صرف تین وکیٹس لی at an economy of 9.5 پچھلے آئی پیل کے بااد ان کو ایک نونٹم پھنجری ہوئی جس کی ویدے سے ایمائی نے انہیں دوزار چوبیس میں ریٹین ان کیا تو بیسیکلی آٹھ کروڑ برباد اسی طرح لانسٹ ایر ایس آر ایج نے ہری بروپ کو تیرا کروڑ میں خریدا تھا جبکہ ایس آر ایج کی بیٹنگ لائنپ آلڈیڈی سوٹیڈ تھی اس پرچیز کو لے کے ہیدر آباد پر کافی سوال اٹھے تھے کیونکہ تب تک بروپ کوئی اسٹیبلش تی ٹونٹی پلیئر نہیں تھے ایس آر ایج نے اس بات کا جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے بروپ کو ایک پروجیکٹ پلیئر کہا تھا ان کا گینا تھا کہ بروپ فیوچر میں اٹلیسٹ اگلے پانچ سال تک اس ٹیم کا حصہ رہنگے لیکن دس مہینے بااد ہی ایس آر ایج نے بروپ کو ریلیز کر دیا میڈل آرڈر میں خراب شروعات کے کاراڈ ہیدر آباد نے ہیری کو اوپنی پر بیٹ رائے کیا شروعات میں وہ کام تو کرا کیونکہ اپنے پہلے ہی میچ میں بطور اوپنر بروپ نے میچ ورنگ شتک لگایا اگینسٹ کے کے آر بٹ اس کے بااد وہ کچھ زیادہ کرنی پائے کیونکہ 2023 ایپیل میں کل ملا کر بروپ نے ایک سو نبیرن بنائے جس میں سے سو رن تو صرف ایک میچ میں آئے تھے وچیز وائے ہی ورسٹ بائی آف آئی پیل 2023 2024 ایپیل گھڑلے سے چل رہا ہے پلیئرز کے لیے ٹیمز نے بے شمار پیسے خرج کی ہیں چاہے وہ میچل سٹارک ہو یا ہرشل پٹے تو کیا لگتا ہے اس ایپیل کا ورسٹ بائی کون ہونے والا ہے لیٹ اس نو دی کومنٹس لیکن بلکل یار بہت زیادہ بہت زیادہ ایک پیسے لگا کر ایک اتنی زیادہ امید لگا کر جب کھلاڑی کو پیسہ لگتے ہیں اور بعد میں جب وہ ایسا ایک دوخہ دیتا ہے تو تب تو ٹیم کے اندر سے جا کر کوئی نہیں دیکھتا کہ یار پتہ نہیں کیا کیا چار رہا ہوتا مائین میں ایسے ایسے یار ایک کم آٹھ نو کروڑ دس کروڑ بارہ پندرہ اتنے یار ایک ضائع ان کے جاتے ہیں بیچاروں کے پر کسمت نہیں واقعی یار ایک آئی پیل بہت بڑی ایک لیگ ہے اس میں کوئی شاک نہیں اور بہت بھی پیسے سے ایک پلئر کھریدے بھی جاتے ہیں لیکن یہ ایک دیکھو نا ایک مطلب کہ ایک لوجک والی بات ہے کہ مطلب کہ آپ اتنا پیسہ لگاتے ہیں اور اوپر سے ایک پرفارمنس نہیں دیتے لوجک والی نہیں بات میں لوجک والی بور رہا ہوں اب دوزار چوبیس میں تو بھئی اینڈ ہو گیا ہے بہت بڑے مطلب کہ نام تو نہیں ہے اب پیٹ کامنز بھئی اتنا اس پر پیسہ لگانا نہیں چاہیے تب آس سے تھوڑا تھا کریست خط تھا کہ یار بندے نے والڈ کاب جیتا ہوا ہے تو تھوڑا سا ایک مطلب کہ ہوگا ہے کہ حلاشیری ہوگی ایک بہت نام ہوگا تو وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے اس کو خرید لیتے ہیں لیکن اس کی پرفارمنس آپ دیکھ لینا تو اتنی اچھی نہیں ہے مطلب کہ ٹھیک ہے والڈ کاب میں وہ اچھا کر گیا لیکن یہ نہیں کہ وہ آئی پیل بھی ایک اچھی کر جائے گا ٹھیک ہے ایک ٹیم اچھی جا رہی ہے سانرائز ایدراباد اور اچھا وہ کھیل بھی رہے ہیں اب ٹریور ہیڈ پر آ جائیں تو آج کال ان کے اس کے پیچھے لگی ہوئے ہیں اور مجھ سے بھئی لکھوالو اس بندے نے فلاپ ہونا ہے والڈ کاب میں نہیں دیکھو نا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ ایک ایونٹ ٹو ایونٹ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی بھی پلیئر کا کہ یہ اس ایونٹ میں چال رہا ہے نیکسٹ ایونٹ جو ہے نا وہ اس کا کس طرح کا جائے گا تو یہ چیز یار یہ ہوتا ہے نا اس پلیئر کے پیچھے آلال لگی جاتی ہے خلاپ ضرور ہو جاتا ہے خلاپ بھی نہیں کہہ سکتے آپ ٹرائیویس ہیڈ کی اگر بات کر رہے تو بھئی اس نے والڈ کاب میں اچھا خاصا دویا ہے اور ابھی بھی وہ مطلب وہ کام نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ایک آدم میچ اس کا جو ہے نا وہ جو ابھی ایک دو اومیں ہیں اس میں وہ تھوڑا سا پتہ نہیں کیا اس کو کیا وہ آؤٹ ہو رہا جلدی لیکن یہ کہ واقعی پیچھے پرپورم ایک جو انا وہ بندے کو نہیں پتا لگتا لیکن یہ کہ اس وقت جب بیٹھے ہوتے ہیں تو سیند ہی ایسا بنا ہوتا ہے کہ بھئی ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ذریبات تھوڑا فیم بھی لینا ہوتا ہے کمپنیز بھی انوالو ہوتی ہیں اور آگے اپنی فرنچائز جو ہوتی ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ایک شو کروانا ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی سے کام نہیں ہیں تو لہذا یہ چیزیں کافی امپیکٹ کرتی ہیں ایک جو انا وہ پیسے کے اوپر جو پیسہ جب لگا رہے ہوتے ہیں لیکن آگے تھوڑا بہت پلیئروں کی انہوں نے ورکنگ تو ہر طریقے کی ہوتی ہے کہ کون سا پلیئر ہے جس کے اوپر ہم کتنا پیسہ لگا رہے ہیں لیکن یہ کچھ نکا جاتا سکتا کہ جب گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو بھئی وہ فلاپ ہو جاتے ہیں اب کسی نے سوچا تھا کہ حالانکہ پیٹ کمنز کی بات کریں جو ابھی کے لئے ہم سنہیرو دیکھ رہے ہیں اس کا یہی سین تھا لوگوں کے نظر میں کہ شاید وہ ایک جو انا وہ مطلب بہت ایک کمال کا کھیلے گا کیونکہ ہر کوئی شورت تھا کیونکہ ورلڈ کام میں بھی اس نے کوئی خاص پیٹنگ بغیرہ یا کوئی خاص نہیں کیا لیکن جو پیسہ لگا تھا ورلڈ کام میں فینل میں اس نے اچھا کر دیا تھا اچھا کر دیا لیکن جو پیسہ اس کے اوپر لگا وہ اس کے لگا ایک لیڈرشپ کے اوپر کہ اس وہ جب ایک ٹیم کو لیڈ کرے گا تو تب جا کے ہو سکتا ہے کہ آگے ایک ریزائلٹ اچھا نکلا ہے لیکن ابھی یہ تھوڑا سا ہوتا ہے مطلب کہ ایک مائنڈ کا بندہ جو آئی پیل میں پلئیر ہوتا ہے ایک فریڈم ہو کر کھیلتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ایک بیسٹ مین کے میکسیویل کی بات میکسیویل کی دیکھ لیں وہ اس نے ایک لات پر سارے افغانیستان کو دھو دیا تھا ٹیم مطلب کہ بندہ ایک یقین ہی نہیں آ رہا تھا لیکن اب یہ دیکھو نا ایک مطلب کہ اب جو بھی ہوتا ہے کہ جب ہوتی ان کا اپنا میچ ہوتا ہے ٹیم کا تو اب یہ تھوڑا سا پریشر لیتے ہیں چیپ بالنگ کرتے ہیں نہیں تو مچل سٹار کے آگے بھئی دھو نکل جاتے ہیں بیسٹ مین کے کس بندے نے پتہ نہیں کون ایک باؤنس مارے گا کیا کرے گا یارکر کرے گا جو بھی کرے گا سوئنگ کرے گا کنفیوز ہو جاتا ہے لیکن آئی پیال میں اس کو کوئی مطلب کہ باؤ ہی نہیں دے رہا جو آتا ہے اس کو مطلب کہ ایک اور وہ بھی ٹینشن نہیں لے رہا سکور لگتے ہیں تو وہ بھی بولتا ہے ٹھیک ہے لگ گیا لگ گیا کوئی نہیں ہمیں کیا اسے لے کیونکہ مال موٹا رقم اس کو مل گئی ہے وہ واپس تو نے نہ لے سکتے ان کی طرح بلکل تو انٹرسٹنگ ویڈیو تھی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ